شیک صاحب آج جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا کسی صورت جسٹیفائی کیا نہیں جا سکتا ابھی علی نواز آوان صاحب بھی میرے ساتھ تھے میں نے ان سے پوچھا یہ سب کچھ نوبت کیسے یہاں تک آئی انہوں نے یہی بات کی کہ شیک صاحب نے پہلے دھکے دینے شروع کیے آپ کی طرف سے ہی گالم گلوت شروع ہی آپ کی طرف سے ہی کتابیں پھینکنے کا سلسلہ شروع ہوا وہ تو آپ کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں یہ ہوا کیسے سر سب کچھ نوبت کیوں پہنچی یہاں تک آجے پہلی پہلی بات تو اب شادیہ ایک بات ذہن میں رکھو کہ اس شخص کے ساتھ تو میرا ہوا ہی کچھ نہیں اب دیکھو نا یہ پہلا 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 ایک یوٹ پہ کتابیں کیوں مار رہے تھے ایک دوسرے کو کہ اس کیا میرے ساتھ ہوا ہے یا کسی باتتا نہیں یہ بات یہ ہے کہ دیکھو میری بات سنو شادیہ آپ ایک ادارے میں کام کرتی ہوں عام کے ادارے کا جو مالک ہے یا جو آپ کا سی او ہے یا جو آپ کا ایکجیکٹیو ہے جو آپ کو کہے گا آپ وہی کرو گے نا آپ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرو گے کیونکہ آپ اس پہ کام کرتے ہو آپ حرون ہے منت ان کے اب یہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی پارلیمانی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا میں نے اپنی اس سارے ایکشفیرنس میں کہ پہلی دفعہ ٹریڈری بینچز اپوزیشن بینچز کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہوا کیا کہ بلا کے ان کو بقاعدہ یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کچھ کرنا ہے میرا خیال ہے کہ آج تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کس کی طرف سے یہ ڈائریکشنز تھی ہیں عمران نے عمران نے بلا کے یہ ڈائریکشن دیئے ہیں ان کو یہ وہاں پہ چیمگوئیاں ہو رہی تھی اور آپ کو پتا کہ میں اس کا حصہ ہی نہیں تھا میں تو وہاں پہ گیا ہوں کرنے کے لیے آپ یہ کہہ لیجئے کہ معاملے کو اٹھنڈا کرنے کے لیے آپ اس سے میرا نام ازلے لے لیا کہ شاید دوسری بات ایک اور سر اٹھنٹ مین کہ اگر کوئی آپ کا باس ہے عمران خان ہے وہ ان کا لیڈر ہے وہ کوئی گالی دینے کا کہہ تو آپ گالی دینے شروع کر دیں سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ تو کلچر ہے نا کلچر ہے نا دیکھنے ہم نے دوزہ چودہ سے دیکھ رہے ہو پہلے ان کی تاریخ پڑھ لوں ان کی تاریخ ایسی ہے بڑی پڑی ہے اچھا میں جو بات کرنے جا رہا تھا میں یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ اگر آپ فرض کیجئے آپ کی عمر سے دھگنی عمر کا شخص کو یہ آپ کے ساتھ بیسے بھی کرتا ہے تو آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کے ساتھ ریبیٹ میں وہ کرو اگر آپ وہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ ذنہ داری آپ پہ آ جائے گی اب دو چیز ہیں نا وہاں پہ ایک اگر آپ یہ کلیم کرتے ہو کہ آپ نے میرے ساتھ کیا تو غلط کیا دوسرا آپ حکومت ہو آپ کا کام ہے برداشت کرنا آپ کا کام ہے تعمل آپ کا کام ہے اخلاق دکھانا اور بلخصوص سے مطلب کیا آپ کیا رہے ہیں آپ نے کوئی غالم گلوچ نہیں کی میں نے میری تو بات ہی نہیں ہوئی میں بتا تو رہا ہوں میری تو بات ہی نہیں ہوئی تو آپ اس ساری لڑائی کا حصہ کیسے بن گئے آپ نے بھی تو کتاب اٹھا کے ماری آپ نے کتاب اٹھا کے مارے۔ مہے کا بنا ہوں یار نہیں میں نے نہیں ماری کسبان ہل فین کہتا ہوں میں نے نہیں ماری ویڈیولز نہ ماری، نہ پتہ نہ آپ نے کتاب واپس ماری میں یہی ہسرا ہوں کہ کیونکہ وہ جس نے ویڈیو بنائی اس میں شکل چکے میری ہے میں تو ہی کونسلیشن کے لیے لیا ہوں لیکن آپ کو بھی پکڑ رہے تھے میں وہی کہہ رہا ہوں مجھے پکڑ نہیں رہے تھے یہ ان کے لوگ تھے جن کو میں منع کر رہا تھا پیچھے دھکیل رہا تھا کہ نہ کرو اب بات یہ تو وہی تو میں آپ کو ارز کر رہا ہوں جب آپ کا کلچر ہی ہے نہیں کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اچھلے اب تم بلکل یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی جب آپ کی طرف سے گالی نہیں دی گئی جب آپ کی طرف سے دھکے نہیں دی گئی جب آپ کی طرف سے کتاب نہیں پھیکی گئی تو پھر آپ کو پھر علی نواز گالی کس کو دے رہے تھے گالیاں کس کو دے رہے تھے یہ اب اس سے پوچھیں جب پاگل ہو جاتا نا وہ تو آپ کا نام لے رہے ہیں کیا آپ نے ان کو کہا انہوں نے جواب میں کہا میرا نام لینے سے کتاب بڑا ہو جائے گا تو آپ کا کیا حال ہے کہ میں یہاں ڈینائل کروں گا اگر مجھے کو گالی دے گا تو میں یہ ڈینائل کروں گا کہ میں نے نہیں دی میں ڈینائل میں تو نہیں ہوں گا میں تو کہوں ہاں میں نے دی ہے کیونکہ اس نے مجھے گالی نہیں دی ہے نہیں میں مجھے ایک بات بتاؤں کہ آپ یہاں لیڈر نے تقریر کرنی ہے کس پہ بجٹ سیشن پہ اور اس میں جو جو آپ نے خامیاں خرابیاں اس کو جاگر کرنا ہے اس کا حق ہے تو کیوں کیا گیا یہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا یہ اس کا مطلب ہے شروعات جو کی گئی یہ غلط کی گئی اب حکومت کا کام ہے برداشت کرنا اور بلحصول بجٹ کے سیشن میں حکومت نے نوٹس لینے ہوگی ہیں آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا ڈریکشنز ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے پہل ہو تو چٹ دوڑو کوئی 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 کچھ نہیں کوئی ایک مارے دو مار دو آگے سے آپ کو ایک مدیاری اور بات بتا دیتا ہوں اچھا نہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے جس کا نام یہ نواز شریف ہے نا وہ بڑا بزردار آدمی ہے وہ اس قسم کی سیاست نہیں کرتا میں آپ کو ایک بات دوں میں کسی کی طرف داری یا کسی کی وقالت نہیں کر رہا میں آپ کو ایک اور خوبصور بات بتا دیتا ہوں کل مجھے مجھے سو بھی صدی پتا ہے کہ کل اپوزیشن کو چیمبر میں ملائے گا سپیکر چیمبر میں اس میں حکومتی بینچس میں آپ اس کو کنفرم کرنی جگہا جی جی اپوزیشن نے یہ بات کی وہاں پہ سیجیشن دی کہ آپ ہمارے کسی لیڈر کے خلاف بیان بازی نہ کیجئے سیملی میں ہم آپ کے لیڈر کے خلاف نہیں کریں گے آپ ہمارے لیڈر کے جب وہ سمیچ کر رہا ہو انٹر فیررس نہ کریں ہم آپ کے لیڈر کے چیز میں انٹر فیررس نہیں کریں ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہو گئی نا اب کیوں کیا آج پھر وہی ایٹی شوڈ وہی صرف بچگانہ اور ناپختگاہ قسم کی اور ان کلچورڈ قسم کی چیزیں کی گئیں تو ہم نے تو ہم نہیں کی ہلڑ وازی ہم نے تو جواب میں جواب در جواب آپ میرے شہباز شریف سپیچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ آئی ہے آپ مجھے ایک بات بتا ہوں سن لے نا نہیں مجھے ایک بات بتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے شہباز شریف پھڑے ہوتے تقریر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی پارٹیکل اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے جب آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب آپ سے یہ تیع کر لیا گیا کہ چلیے آپ ان باتوں پر تیع کر لیجئے آپ ان پرنسپلی اگری کر لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا اور اگر اس کے بعد اپوزیشن بیک اوٹ کرتی ہے تو آپ اپوزیشن کو برا کہیں گے لیکن اپوزیشن خود آپ کو پیش کر رہی ہے یہ کہ آپ یہ کر لیجئے اب آپ بات کیجئے ریسکیو کی ریسکیو اس لیے کہ جتنی بدتمیزی جتنی بدخلاقی ہوتی ہے وہاں پہ یہ کوئی ان سے بائید نہیں ہے سر طفانے بدتمیزی آج دونوں طرف سے ہمیں دیکھنے میں تو طفانے بدتمیزی نظر آیا سر وہ دونوں طرف سے تھا سپیکر سورتیال کو نہیں سمال سکے پہلے تم اپنے آپ کو آپ اپنے ایٹیچوڈ کو ٹھیک کرو میری بات سن لو میں اس لیے جانا چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اپنی باتوں کو خرفی آخر سمجھتے ہو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو آپ کے ذہن میں ڈالنے کوشش کر رہا ہوں کہ اوپوزیشن خدا کی بندی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپوزیشن کا کام ہے شور ڈالنا اوپوزیشن کام ہے حکومت کے غلط کاموں پر تنقید کرنا اوپوزیشن کام ہے ان کی غلطیاں خامیاں کو اجاگر کرنا سر اس چیز سے تو اوپوزیشن کو کسی نے نہیں روکا تھوڑے دن پہلے تھوڑے دن پہلے نہیں مجھے ایک پہلے روکا روکا کیوں نہیں ہے کیا کر رہی ہیں آپ بات کیا کر رہی ہیں کل کی خودیں اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ہی میاں شواشی صاحب تقریر کرنے کے اٹھے ہیں انہوں بتمیزی شروع کر دی محل نروازی شروع کر دی